آدھا برز ہے رپورٹر سٹیوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کراسچی پریس کلپ کے سٹیوڈیو سے میں ہوں فاروق سمی گشتہ دنوں بھی میں نے ایک جو انتقابات کیونکہ سال دو دار چوبیس ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے سب لوگ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو بہت سارے ادارے ہیں وہ سروے بھی کراتے ہیں اور اسی طرح سیاسی جماعتوں کے جانب سے بھی سروے کرائے جاتے ہیں جس کے اندر وہ جانشتے ہیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور اسی طرح مختلف ادارے بھی سروے کراتے ہیں اور وہ سروے جاری بھی ہوتے ہیں خریدے بھی جاتے ہیں اور اسی طرح کا ایک سروے گشتہ روز بھی آیا ہے اس سے قبل میں نے ایک سروے بتایا تھا جس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پورے سندھ کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر نمبر ون پوزیشن اس وقت بھی موجود ہے یہ گشتہ دیڑھ ہفتے پہلے کا سروے تھا جس کے بعد اس طرح کے سروے کو رپورٹ کرنے سے روک دیا گیا تھا ایسے ہی سروے کراچی کے اعتبار سے بھی کیا گیا ہے اور اس میں خصوصی طور پر کراچی کو ڈسکس کیا گیا ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات پر بات کی گئی ہے اور دیگر چیزوں پر بات کی گئی ہے اور اس سروے نے حیرت دال میں بہت سارے لوگوں کو مبتلا کیا ہے تہم مجھے یہ سروے تھوڑا حقیقت سے خریبتہ لگا لیکن کوئی بھی سروے ہو وہ ہنڈیڈ پرسن مکمل نہیں ہوتا اور ہنڈیڈ پرسن اس کے اوپر اعتبار نہیں جا جا سکتا یا اس کے مطابق نتائج نہیں ہوتے ہیں اس کی دو سے تی مجھوات ہیں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عوامی توخوات یا عوام کا رجحان اپنی جگہ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ عوامی توخوات یا عوامی رجحان کے اگینسٹ ہوتی ہیں یا خلاف ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سروے ہوتے ہیں یہ نمونے بندی پر ہوتے ہیں یعنی ہر عبادی میں یا ہر ہزار لوگوں میں کسی ایک کو فون کرتے ہیں یا ہر ہزار میں سے عبادیوں کو بنایا جاتا ہے ان عبادیوں میں سے کچھ افراد کو ٹیلی فون جاتے ہیں اور وہ افراد بتاتے ہیں یہ آپ کی قسمت پر ہے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی مسائلی کا سامنا ہوتا ہے اس قسم کے سروق اس کے ساتھ ساتھ تیسرا مطلع یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں پہلے ہی جو ہے وہ خبل از وقت بھی دھاندلی کرتی ہیں اور الیکشن ڈے پہ بھی دھاندلی کرتی ہیں اور الیکشن ڈے کے بعد جب ریزلٹ آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی نتائج میں بڑی گڑھ بڑھ کی جاتی ہے سال دوزار اٹھارہ میں آرٹیکلز بیٹھتا ہے تو سال دوزار تیرہ میں یہ دعویٰ کی جاتا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز پر خفزے کیے گئے ہیں کہ صرف کراچی میں نہیں ہوتا ہے ویسے تمہیں کراچی کا سروے بیان کرو یہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے کراچی سے خیبر گلگل بلتستان تا بلوچستان پاکستان کے اندر انتخابات میں یہ مسائل پیش آتے ہیں تو یہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں پہ بھی ہم کبھی بعد میں بات کریں گے ابھی جو سردست میں بات کر رہا ہوں بڑی امپورٹن بات ہے یہ بات یہ ہے کہ کراچی میں عام انتخابات کے حوالے سے تازہ کیے گئے سروے کہ میں پچیس فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی پارٹی کو ووڈ دینے کا فیصلہ نہیں کیا یہ جو پچیس فیصد نے کہا ہے کہ ہم نے کسی پارٹی کو ووڈ دینے کا فیصلہ نہیں کیا بنیادی دور پر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوگا کوئی پی ٹی آئی کا ہوگا کوئی امکم پاکستان کا ہوگا لیکن یہ الیکشن ڈے والے دن جا کے ہم ووڈ کاس کریں گے اور ان کو خاموش ووڈر کے اس طلاح میں یوز کیا جاتا ہے اور یہ بڑا فیکٹر ہوتا ہے انتخابات کا سال دوہزار تیرہ میں یہی وہ فیکٹر تھا جس نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اروچ پہنچایا تھا اس کے بعد جناب جہاں یہ پچیس فیصل لوگوں نے منع کیا ہے کہ وہ کسی کو ووڈ نہیں دیں گے جبکہ اتنی ہی تعداد میں لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو ووڈ دیں گے مطلب یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جہاں پچیس فیصد یہ کہہ رہے ہیں وہاں پچیس فیصد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کو ووڈ دیں گے پبلک وائس پول نامی ادارے کے جانب سے یہ سروے جو مرات کو جاری کیا گیا ہے اور اس سروے کے مطابق پچیس فیصد درائے اندرگان کا کہنا ہے کہ وہ آٹھ فیصد کو ووڈ دیں گے تا ہم ابھی تک فیطلہ نہیں کیا ہو کس کو دیں گے چوبیس فیصد نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یا افتہ آزاد امیدواروں کو دیں گے تاہم ان میں سے جو چوبیس فیصد لوگوں نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کو ووڈ کاسٹ کریں گے ان میں سے ترہتر فیصد کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے جو علاقوں میں تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے نشان کیا ہیں انتخابی نشان کیا ہیں اچھا اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کے انتخابی نشانات کیا ہیں جو میری کوشتہ روز بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہماری پلانی مکمل ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کے تعاون سے یا ڈیجیٹل جو بھی ہے سوشل میڈیا ہے اس کے تعاون سے اس کی مدد سے وہ ایک ایک ووٹر تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کل سے اپنے پرگام شروع کر دیا ہے کل سے جو ساپٹیئر ہیں جو پیڈ مارکٹنگ کے چیزیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے اور ٹیلی فون پہ ہم ایک ایک ووٹر کو پہنچائیں گے اس کے علاقے کے جس کا ووٹ جہاں کاسٹ ہو اس کو ہم بتائیں گے کہ آپ کے جو میدوار ہے اس کا انتخابی نشان کیا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح ووٹ کاسٹ کرنا ہے اچھا کراچی کے اندر آٹھ فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ وہ پیپلز فارٹی کو وڈ دیں گے یہ بھی اس کا حیرت انگیز ہے اور یہ حیرت انگیز کیوں ہیں اور لوگوں نے ایمکیم پاکستان یا ایمکیم لندن کو اس طرح کیوں نہیں کہا اس کے حوالے سے میں آپ کو بات داتا ہوں گا آٹھ فیصد ووٹرز نے کہا کہ وہ پیپلز فارٹی کو وڈ دیں گے سات فیصد نے کہا کہ وہ مسلمی قمون کو وڈ دیں گے اور چار فیصد نے کہا کہ وہ ایمکیم پاکستان کو وڈ دیں گے اچھا یہ چار فیصد نے ایمکیم پاکستان نے کہا ایمکیم لندن اس سروے میں اس وقت تک شامل نہیں ہے اب جو یہ سروے ہوا پندرہ سے چھبیس جنوری کے دنمیان کا یہ سروے ہے اس میں دس ہزار سے زائد کال کی گئی تھی اور اٹھارہ سو انٹرویوز کی گئے تھے اچھا جو بڑے مسائل لوگوں نے بیان کیا انہوں نے وہ پانی بدلی گیس ہیں لیکن اس سے خبر جب ہم نے بات کی کہ بھائی آپ کی نظر میں اہم ترین لوگ کون ہیں یا اس پبلک سروے کے اندر پوچھا گیا کہ وہ کس کو فالو کرتے ہیں اور کس کی وجہ سے ووٹ کاس کریں گے اور پھر اس لحاظ سے انہوں نے سروے کیا ان امیدواروں کا جو کہ پارٹی کے لیڈرز ہیں کہ ان کی مقبولیت کا تناسب کراچی میں کیا ہے تو جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ باسٹر فیصد لوگوں نے کراچی کے اندر پسند کیا چھہتر فیصد لوگوں نے جناب جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کو پسند کیا اختالیس فیصد نے الطاب حسین کو پسند کیا اور مرتضہ وہاب کو بھی اختالیس فیصد نے پسند کیا چونتیس فیصد نے نواز شریف وہ چھہ فیصد نے مصطفی کامال کا نام لیا یہ تھا جناب پبلک وائس پول جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ موجود ہوگا لیکن میں اس کو بتاؤں کہ یہ اتنا ایتھینٹک کیوں نہیں ہے یہ اتنا ایتھینٹک کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ آج کے دور میں جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرنے والے کسی ووٹر کو یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن نے فون اٹھایا اسے پوچھیں کہ آپ کس کو ووٹ کاس کریں گے یا آپ کس کو پسند کرتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں گئے اگر آپ آج کے اس دور میں پاکستان جو اس پر موجودہ صورتحال چل رہی ہے جو کہ پندرہ سے چھبیس جنوری کے درمیان جو پوری صورتحال تھی اس دوران اگر آپ ایم پیم پاکستان کے بھی کسی بندے کو فون کریں گے اسے پوچھیں گے بولیں گے جی میں فلا سروے کر رہا ہوں آپ بتائیں آپ کس کو ووٹ کاس کریں گے آپ کا پسندیدہ لیٹر کون ہے آپ کی چیزیں کیا ہیں تو وہ سو دفعہ سوچے گا کہ میں کیا کہوں کیونکہ جو اعتماد کی فضا ہے خانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایم پیم پاکستان میں ابھی وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی ہے اسی طرح اگر آپ ایم پیم لندن کے بندے کو کسی کو فون کریں گے تو وہ فون اٹھا کے بولے گا اچھا ٹھیک ہے ہاں میں جواب نہیں دے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ بات کرے گا تو اس کا اعتماد اس طرح نہیں ہے خانون نافذ کرنے والے داروں پہ یا وہ ڈر رہا ہے اس کے دل میں خوف ہے اور وہ اس قسم کے سروے کے اندر شامل نہیں ہوگا یہ ایک اپنی جگہ حقیقت رکھتی ہے یہ بات تاہم اس سروے نے بہت زیادہ حیران کیا ہے لیکن میری نظر میں حیرت انگیزباد اتنی ایک تو میں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف ایم کیوم پاکستان اور ایم کیوم لندن کے لوگ اس وقت بہت زیادہ پور امید نہیں ہیں اس پوری صورتحال تھے یعنی خانون نافذ کرنے والے داروں کے ساتھ ان کے معاملات اس طرح نہیں ہیں کہ وہ بہت کھل کے اظہار کریں گے وہ بہت زیادہ موتات تمام چیزوں میں چل رہے ہیں اور ان کا جو میم کیوم پاکستان کا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں فرد جو اترا ہوئے وہ ماضی کی طرح تکڑا بھی اسی لئے نہیں ہے کہ یا ماضی کی طرح وہ اس طرح جو ان کا ایک ماضی کا ایک اسٹائل تھا جو بانی کے دور میں تو ہوتا وہ تو جاری بات ہے ملکل ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک جب وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں اب تک خانون نافذ کرنے والے ادار ہیں ان کی کیمیسٹی اس طرح نہیں بنی ہے کہ وہ بہت تگڑ ہو کے بات کریں جیسے کہ اس وقت پاکستان پی پسپارٹی مسلم لی قنون یا جماعت اسلامی کا ورکر نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے صرف یہ ہے کہ انہوں نے جن حالات کو فیس کیا ہے جو معاملات ان کے ساتھ ہیں وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ ایک پوری صورتحال ہے اور صورتحال میں جو پچیس ویسٹ ووٹرز جن کی بات میں بتا رہا ہوں جنہوں نے پسند کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی انہوں نے جماعت اسلامی کو پیتیس ویسٹ نے ماظرت جماعت اسلامی کو ووٹ کیا کاسٹ کیا تھا جن میں سے یہ سروے ہوا ہے اور اس میں سے پچیس ویسٹ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کیا تھا اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جماعت اسلامی بڑی طاقت بن کے کراچی سے سامنا ہی تھی تاہم ابھی جماعت اسلامی کے لیے میدان آسان نہیں ہے سروے نتائج جو ان کے حقائق بلکل اپنی جگہ لیکن الیکشن ڈے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور الیکشن ڈے میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ تواق بتائے گا تاہم اب تک کی صورت آمی مطابق کراچی میں ایمکیوں پاکستان جماعت اسلامی اور پیپس پارٹی تینوں بہت تگڑے نظر آ رہے ہیں اور نتیجہ کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے اور یہ جو اینے دوستو مصطفہ کمال کی جو بات ہوئی ہے اس پر بھی میں تھوڑتا مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ان کی مقبولیت کے حوالے سے لیکن اینے دوستو بیالیس کا جو فیتلہ ہوگا وہ سارے شکو کو شباعت دھو دے گا آپ اپنے فیڈبیک سامنے آگاہ کیجئے گا اور آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت زوری ہے اب تک کے لئے اتنے ہی ہیں ہمارے جو فیس بک چینل ہے ٹک ٹاک کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹوٹر پہ بھی ہیں موجود آیا ہیں تو اس کو بھی آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بیٹی آواز میں او ریزم اس لئے نہیں ہے کہ تھوڑا سا کام کا لڑا ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے لوگ ہیں تو بتا دیا تو اپنے فیڈبیک سامنے ضرور آگاہ کیجئے گا اب تک کے لئے اتنے ہی آدھا برزے شکریہ